ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ لوگا خیال تھا یہ ایکسٹینڈ کرے گی آج ہم اس کو ایک الگی ذاویہ سے دیکھیں گے اور ہمارا جو ذاویہ ہوگا دیکھنے کا وہی ہوگا ہم اس کو حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرب قیامت ہے اس وقت جو بہت بڑی جنگوں کا نقشہ کھیچا ہے اس کے بارے میں کہا کہ قیامت قریب بہت بڑی جنگیں ہوں گی اور اس کے اندر ہی ایک اور جنگ جو ہے ملحمت العظمہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جنگ ایسی ہوگی کہ انسانوں کی لاشیں اس قدر پڑی ہوں گی اس روح زمین پر کہ ایک نفاست پرندہ جو ہے وہ اترنا چاہے گا اور وہ چاہے گا کسی صاف جگہ پر اتر جائے لیکن وہ سارا دن اڑتا رہے گا لیکن پھر بھی اس کے بازو شل ہو جائیں گے اور وہ گرے گا تو پھر بھی وہ ایک لاش پر آخری گرے گا تو موجودہ جو حالات ہیں جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر روس اور یوکرین کی جنگ کے کیا یہ اسی طرح بڑھ رہے ہیں اس پنسے اندر میں ہم جانیں گے اور بھی ہم اس کے اور جو دیگر پہلو ہیں اس پر بات کریں گے ان سب پر بات کرنے کیلئے میرے ساتھ ایک پورا فینل موجود ہے آئیے میں آپ کو اس سے متعارف کرا دیتا ہوں میرے سب سے پہلے میمان ہے ڈاکٹر راشی شمسی صاحب جو بلیٹن ایڈیٹر ہیں ڈی ٹی نیو سے راشی شمسی صاحب آپ کا پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم شکریہ دوسرے میرے میمان خصوصی ہے سید خلیق احمد صاحب جو ایڈیٹر ہیں انڈیا تمہارے میں خلیق صاحب بہت بہت خیر مقدم پروگرام میں شکریہ تیسرے میرے میمان خصوصی ہیں جناب عبدالوحید حاشمی صاحب جو سینئر تجزیہ نگار ہے اور بین الاقوامی معاملات کے ماہر ہے بھائی صاحب گئے بہت بہت خیر مقدم شکریہ سب سے پہلے سوال راشی صاحب آپ سے ہی جیسے میں نے بھی شروع میں کہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگ گوئی کی ہے کیا اس وقت کچھ موجود حالات آپ اس طرح بڑھتے ہو دیکھ رہے ہیں آرے بھائی ابھی آپ نے اپنے تعریفی کلمات میں ملحمت القبرہ اور ملحمت العزمہ جیسے الفاظ کے استعمال کیا یہ ملحمت العزمہ کا لفظ حدیث میں موجود ہے اور اس سے مراد ہی ہے جس کو انگلیش میں آپ آمی جڈن کہتے ہیں آمی جڈن کے مطلب بہت بڑی جنگ ہوتا ہے تو یہ جنگ ہونی ہی ہونی ہے اور اب اس کی کگار پہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں حضور اقبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی تھی ہے پیشنگوئی ہے یہ اور کہ قیامت کے قریب تیسری بہت بڑی مطلب جو جنگ ہونی ہے جس کو ہم لوگ تھرڈ ورڈ وار کہتے ہیں اس میں ہے کہ بہت بڑی جنگ ہونی ہے جس میں اس قدر انسانی جانوں کا حرج ہوگا جس میں کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہولوکاست ہوا تھا جو ہٹلٹ نے کرایا تھا کہتے ہیں کہ اس کو ٹین سے ملٹیپلائی کر دیجئے اتنی زیادہ جانے جائیں گی اس کے بعد اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ اس کے بعد کے لیے کہا گیا ہے کہ پھر مسلمانوں کا رائی شروع ہوگا تو ابھی تک جس پوائنٹ پہ ہم لوگ کھڑے ہیں اس پوائنٹ پہ یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ ہم لوگ بلکل وہاں تک پہنچ گئے ہیں چاہے وہ فرسٹ ورلڈ وار ہو چاہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار ہو فرس ورلڈ وار بھی یہ صحیح یونیوں کا یہودیوں نے ہم پر نافذ کیا تھا دوسرا بھی انہی کا کیا کرایا تھا جس میں جرمنی کو بھی تباہ و برباد کیا گیا اس لیے کہ جرمنی سلطنی تسمانیہ کے ساتھ اس کے وجہ سے اس کو لٹا گیا اور اب یہ تھرڈ ورلڈ وار میں آپ کو بتاؤں آری بھائی اور اس کے اندر یہ ہوا کہ پتین کے آنے کے بعد جہاں روس کے اندر پیشتر سال سے تمام تر چارچ یا کچھ مساجی جو تھی سب بند تھی اس کے آنے کے بعد سے اورتھوڈوکس چارچ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ وہاں پر روس کے اندر کھولے گئے ہیں بلکل روس کے اندر کھولے گئے ہیں اور اب جو آپ کو یاد ہوگا میں بہت کنیکشن سے کر رہا ہوں جو اس وقت کی حدیث پڑھئے جب قرآن بھی اس سلسلے میں اشارے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ انی رافعکا علیہ میں تم کو اپنی طرف اٹھاؤں گا اس وقت دیکھی اس وقت کے جو عیسائیوں کے کلمات ہیں اور آج کی عیسائیوں کے کلمات ہیں بلکل جو اب میں نے کہا کہ ارثولکس رائز آف کیتھولک کرشن بیسیکلی ہیں تو ان کا رائز آو اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم لوگ بالکل اسی طرف بڑھ رہے ہیں بائی صاحب ابھی جیسے رائشی صاحب نے کہا کہ جو کیتھولک کرشن ہیں اور یہ اس وقت پودین نے کہا بھی ہے تو آپ اس کو کس سینریو میں دیکھ رہے ہیں اس طرح سے ابھی جو ہے ریسینٹلی جو ہے ایک کوئی نیوی یا ائر فورس چیف تھے جرمنی کے تو ان کی ایک وزٹ ہوئی تھی انڈیا میں اس دوران انہوں نے بولا تھا اور ان کے الفاظ یہی تھے ایک اس میں اور بہت سارے اخبارات میں بھی لکھا تھا اس کو انہوں نے بولا کہ میں بھی ایک کرشن ہوں اور ایک ہارڈ کور کرشن ہوں اور مجھے یہ بات عجیب لگتی ہے کہ ہم نے رشیہ کے خلاف ایک بار چھیڑا ہے رشیہ بھی ایک کرشن ملک ہے عیسائی ملک ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر ایک ہم باتچیت کے ذریعے سے روس اور یوکرین کے معاملے کو حل کریں کیونکہ وہ ایک عیسائی ملک ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس کی پشت پناہی چاہیے ہم لوگوں کو چاہیے پورے یورپ وغیرہ کو اور جو بھی کرشن ورلڈ ہے کہ وہ رشیہ کے ساتھ کھڑا ہو تاکہ ہم چین کا مقابلہ کر سکیں حالانکہ وہ جو ہے اس کے بعد وہ جرمنی پہنچ بھی نہیں پائے تھے اور ہمیں اخبارات کے ذریعے معلوم ہوا کہ ان کو جو ہے شاید موطلی کا یا شاید وہ ایکسپلشن ہوا ان کا سیکھ کر دیئے گئے تھے وہ لیکن ہم اگر اس پہرائے سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ہم جو آج ریڈیکلائزیشن کی بات کرتے ہیں ریلیجن کے تو آپ سوچیں کہ ایک جرمنی کا جو کہ بہت ہی الٹرہ مارڈرن یوروپین کنٹری مانا جاتا ہے تو اس کا ایک جو ہے اتنا ایک اہم احدیدار ملیٹری کا اس کے اس طرح کے سٹیٹمنٹس کہ بھئی میں بھی ایک کرشن ہوں اور یہ ہوں اور وہ ہوں تو اس طرح کی مطلب انڈر کرنٹ بہت ساری چیزیں بھی چلتی رہتی ہیں جی حلی صاحب میں اب آپ سے جانا چاہ رہا ہوں گا ابھی جیسے پتین نے کہا کہ یورپ کے بارے میں یورپ کے بارے میں اس نے شیطان سے اسے تشبیح دی پتین نے اور کیا آپ اس وقت موجود حالات میں جو امریکہ ہی کوشش ہے وہ اس کو جیسے وفغانستان کے اندر ایک دلدل میں فس گیا تھا اس طرح پر اس کو فسانی کوشش ہے تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ روس ایک مرتبہ پھر اسی جگہ پر فس گیا جیسے افغانستان کے اندر فسا ہوا تھا یوکرین میں بلکل صحیح کہ آپ نے یہ پورا امریکہ اور یورپ یہ پروٹسٹینٹ اینڈ کیتھولک کرسچنز ہیں اور روس جو ہے وہ آرثوڈکس کرسچنٹی کا سینٹر ہے اور ان میں ہمیشہ سے جو ہے پروٹسٹینٹ آرکس آرثوڈکس کرسچنٹی کے خلاف رہے ہیں تو کبھی بھی وہ یہ برداشت نہیں کریں گے کہ روس یا کوئی آرثوڈکس کرسچن پاور جو ہے وہ طاقتور ہو اور ان کی سپریمیسی کو چیلنج کرے تو روس جو ہے ٹوٹنے کے باڈ بھی روس مضبوط رہا ہے آگے بڑھا ہے اور اس نے ان کی سپریمیسی کو چیلنج کیا ہے لیکن اس کو روس کو گھرنے کے لیے انہوں نیٹو جو ہے جو میں کہوں کہ کرسچن آرمی کا ایک سنگٹن ہے وہ کوئی نیٹو گرنی ہے مجھے پروٹیسٹنٹ لوگ ہیں مجھے پروٹیسٹنٹ اینڈ کیتھولکس ہیں اور اس میں سب کے سب کرسچن کنٹریز ہیں ایکسپٹ ترکی لیکن ترکی کسی سٹیٹیجیک ریزنز کی وجہ سے ان کو وہاں پر رکھا گیا تو یہ لوگ پوری چاروں طرف سے نیٹو جو ہے یہ یوکرین یوکرین تک پہنچ رہا تھا وہاں پر وہ یوکرین کو نیٹو کا حصہ بنایا جا رہا تھا تو روس کو لگا کہ اگر ہمارے دروازے پہ آ جائے گا تو کبھی بھی پورا یورپ اور امریکہ یہ ہمیں جو ہے ملٹرللی چیلنج کریں گے اور ہمیں ختم کرنے کوشش کریں گے اسی لیے روس نے جو ہے اس کو پریمٹ کیا کہ وہاں تک نہ پہنچیں اور یوکرین کو کمزور کیا جا اس کا کچھ حصہ کو جو روس رشیان لینگویج بولنے والے ان کو قبضہ کر لی جائے اور جو رشیان سپیکنگ پروینسز تھے اس میں رشیان سپیکنگ لوگوں پہ ظلم بھی کیا جا رہا تھا وہ یوکرین سرکار کر رہی تھی تو جب یہ وار شروع ہوا اب آپ دیکھیں گے کہ اس میں یوکرین نہیں لڑ رہا ہے پورا امریکہ اور یورپین دنیا جو ہے وہاں پر ان کو ہتھیار سپلائی کر رہے ہیں ان کو مرسینری یعنی ہیومن ریسورسز فائٹر سپلائی کر رہے ہیں وہ کوئی یوکرین کے لوگ نہیں لڑ رہے ہیں پورا یورپ جو کرسچن دنیا سے وہاں پر لوگ پہنچ رہے ہیں اور ان کو پیسے دیا جا رہے ہیں اور پرائیوٹ کمپنیز جو بھرتی کر رہے ہیں اس طرح سے رشیہ کو اسی طرح سے فسانے کوشش کیا رہے ہیں یہ تو امریکہ ناٹو یورپ جو بھی ہے انہوں نے اس وقت اس کو اتنے ہتھیار دیے دیے جتنا بجٹ جو ہے روس کا ایک سال کا بجٹ ہے اس سے زیادہ پیسے کے ہتھیار اس کو دیے ہیں زائی سوا سے وہ تو کھڑا کر رہے ہیں وہ تو اس کو اسی طرح سے جیسے افغانستان کے پھسا ہوتا ہے طرح پھسا نہیں کوشش کر رہے ہیں لیکن کیا روس پھس رہا ہے اور امریکہ کامیاب ہو رہا ہے اس کے اندر آپ اس کو کس سینریو میں دیکھ رہے ہیں دیکھیں انہوں نے جو پتن نے کہا اپنے ایک سوال کیا تھا کہ انہوں کا یہ سیٹن ہے شیطان ہے امریکہ اور یورپ جو ہے تو واقعی یہ ان کی شیطانی حرکت ہے جس کے ذریعے یہ جنگ کو جو ہے بڑھا رہے ہیں تو جو ابھی آپ نے کہا تھا کہ پتن نے کہا کہ امریکہ اور یورپ یہ پورے ایک شیطان کا رول ادا کر رہے ہیں تو حقیقت میں شیطان کا کام کیا ہوتا ہے وہ لوگوں کو لڑانے میں جھگڑا کروانے میں ہوتا ہے تو ہمیں شروع سے لے کے کہ امریکہ اور یورپ کا رول رہا ہے کہ یہ کہیں بھی دنیا میں رہے ہوں تو یہ وہاں پر ایک پارٹی بن کر کے جنگ کرواتے ہیں جھگڑا کرواتے ہیں تو یہ نیٹو کو ایکسٹینڈ کر رہے تھے اپ ٹو دو بارڈرس آف رشیہ لیکن رشیہ نے پری ایمٹ کیا ٹرائی ٹو پری ایمٹ اور اب اس کو تو وہاں پر ان کی جنگ ہو گئی ہے تو پورا یورپ پورا امریکہ سمام ہتھیار ساز و سامان کے ساتھ وہاں پر یہ ڈائریکٹلی نہیں انوالو ہیں لیکن انڈائریکٹلی سب کچھ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو خلی صاحب اگر ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بات کرو ہوں تو گزشتہ پیچھتر سالوں سے یہ دو سپر پاور انڈائریکٹلی تو ہر جگہ جنگ لڑتی رہی ہیں چاہے اس میں سیریا ہو یا اس سے پہلے ویتنامو کہیں بھی ہو یا افغانستان ہو یہ انڈائریکٹلی تو جنگ لڑتی رہی ہیں میرا سوال یہ کیا اس وقت یہ اس پوزیشن میں آ گئی ہیں کہ یہ آمنے سامنے ان کے بیچ کوئی ڈائریکٹ جنگ ہو جائے اور خاص طور سے اگر میں بات کروں جو انیس سو باسٹھ میں کیوبا والے پوزیشن تھی کیا اس وقت وہ پوزیشن آپ کو دکھائی دی رہی ہے دیکھئے ابھی تو ڈائریکٹلی جو ابھی نیٹو فورسز وہاں نہیں پہنچی ہیں اور ڈائریکٹلی ابھی جنگ نہیں ہوگی اگر پتن نے نیوکلئر پاور کا استعمال کیا تو بلکل پھر ڈائریکٹ جنگ ہوگی امریکہ اور رشیہ کے بیچ میں یورپ اور رشیہ کے بیچ میں ہوگا تو بلکل حالات وہی پہنچ رہے ہیں بلکہ اس سے زیادہ خراب ہو رہے ہیں اس وقت یہ تو بائیڈن نے خود کہا ہے کہ ہم انیس سو باسٹھ سے بری کنڈیشن کے اندر ہیں اور پتن مزاق نہیں کرتے پتن جو کہتے ہیں اور ظاہر سے بات ہے روس یو ایس ایس آر کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تو پتن نے کیا کہا تھا پتن نے کہا تھا کہ ہم نے اس وقت بڑی افسوس ناک حالت میں تھے اور ہم صرف کچھ کر نہیں سکتے تھے پتن نے روس کو بنایا دنیا کے اندر لاکہ ایک پوزیشن دی اس کو یوکرین اور روس جو ہے چالیس پرسنٹ گندم دنیا کو سپلائی کر رہے تھے آج وہ یورپ اس کی گینس پر ڈیپینڈ ہے تو آج کے حالات کچھ مختلف ہیں تو آپ رشیہ صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور خاص کر کے ابھی آپ نے دیکھا کہ سعودی اور اوپیک نے جب وائل کا پروڈکشن کم کرنے کی بات کی تو فوراں امریکہ نے انٹروین کیا اور کہا کہ اس کو ایک مہینے کے بعد کیجئے آپ ایک مہینے ایکسٹینڈ کرنے کی بات کی اس کو تو تاکہ یہ کہہ رہے تھے حالانکہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو دوسرے ممالک پر اس کا اثر پڑے گا لیکن میرا خیال یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ تیاری ہے کہ اپنے پاس سارا اس کا پہلے زخیرہ ہو جائے اور اس کے بعد پھر کریں کہ دوسرے کنٹریز پر جو ایفیکٹ ہو کیونکہ امریکہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو مطلب سارے آرٹیکل سارے ایسیز اس پر ویٹنیس ہیں کہ مطلب کچھ نہ کچھ انڈیویجویلی اس کی ویسٹیڈ انٹریسٹ کچھ نہ کچھ اس کا ضرور اگر میں رشت آپ سے کہوں تو اس وقت جو امریکن فورن پولیسی ہے وہ اس وقت آپ کو اگر دیکھیں تو کمزور تر حالات میں نظر آ رہی جیسے اوپیک کی بات کی اوپیک سے کہا اس نے تیل کو پرڈکشن بڑھانے کے لیے اوپیک نے دوہزار اٹھارہ کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم بیس لاکھ بیرل جو آئل ہے وہ پر ڈے گھٹائیں گے اس کا پرڈکشن ہم اس کو کم کریں گے اس کے پرڈکشن کو اور اس کے پرڈکشن کے نیچے ایک چیز اور دیکھیں آپ روس اور سعودی عرب جو ان کی اوپیک کی مٹنگ ہوئی روس میں اس کی سربراہی کر رہا تھا اور امریکہ کے پاس اس وقت ریزرو جو ہے سب سے کم ہے پچھلے چالی سالوں کے اندر بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور ابھی بھی اس کی سربراہی جو ہے وہ روسی کر رہا ہے اس وقت بھی یہ ہے کہ ڈائریک نہیں انڈائریکلی کر رہا ہے لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ روس اور سعودی عرب کے درمیان اس سلسلے میں بات بھی ہوئی ہے اوپیک کے سلسلے میں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو بہت اس کا چھوٹا سا چھوٹا سا تو نہیں کہیں گے لیکن ایک پارٹ ہے اوپیک وائل کی پروڈکٹیویٹی کو کم کرنا یا زیادہ کرنا that is only a single part of that big picture لیکن اصل بات یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھئے کہ ایران ایران مطلب second or third largest producer of petrol ہے جو crude oil ہے وہاں بھی اس کے ابھی آ رہا تھا کہ یہودیوں کی آبادی بہت زیادہ بڑھائی ہے میں اس کو تھوڑا سے لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں اور سب سے بڑا مرکز اسفہان ہے اسفہان میں یہودیوں کی آبادی اس قدر بڑھ رہی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ پھر ہنگامہ جب اٹھے گا ایران کے اندر سے جو اٹھا ہے یہ ہنگامہ اسی کی دین ہے بلکل یہ ہنگامہ بھی اسی کی دین ہے تو ابھی بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ پھر وہی سے ایک بار ہنگامہ اٹھے گا اسفہان سے جس قدر ان کی یہودیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جس قدر تو اوورال یہ ہے کہ یہ تیل کا جو پیداوار کم تیل کی پیداوار کم کرنے کا یہ اس کا جو مسئلہ ہے یہ اوورال اوورال اٹس پارٹ آف ڈیٹ بگر پکچر بگر پکچر یہ ہے کہ ایک زیکس سامنے سامنے اب آگئے ہیں یوروپ اور رشا یوروپ اور رشا بلکل آمنے سامنے آگئے آپ نے دیکھا کہ ابھی یوکرین کی جنگ میں یوکرین کس طرح سے تقریباً بھیک مانگ رہا تھا اس نے ایک سٹیٹمنٹ پر آپ نے کہا کہ ناٹو یہ ثابت کرے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے ساتھ ہے جی وہ ہمارے ساتھ دے رہا ہے ناٹو نہیں اس کو بڑھایا رشا کو یہی اس سے اختلاف رہا کہ وہ جانتا ہے کہ ناٹو ان کے خلاف یہ ہے تو میں اس کے تفصیل میں نہیں جاتا ہاں ہم نے تفصیل پر پیچھلے پر اپسوڈ بین بھی کیا کیا واجہ ہو کیسا ریجیم چینج کی گئی کیسا رشن نواز پریزینت کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اوپیک کا جو پارٹ ہے نا یہ بھی اس میں اچھا خاصا رول آدھا کرے گا اس کو آگے بڑھانے میں اچھا واجہ صاحب میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں کیا اس وقت واقعی دنیا ہم جیسے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں ہم نے دیکھا کہ دو حصوں کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ رشا کو جو الگ تھلک کرنے کی کوشش تھی امریکہ کی اور یورپ کی رشا اب الگ تھلک نہیں پڑھ رہا بلکہ رشا کے ساتھ بھی جیسے ابھی اوپیک کی بات کی تو یہ گلف کنٹری ہے مسلم دنیا اس کے ساتھ بھی جل رہی ہے کچھ کنٹریز اس کے ساتھ بھی جل رہے ہیں جو آئی صاحب اس میں جو ہے ہمیں کچھ ریسینٹ ڈیولپمنٹس دیکھنے کی ضرورت ہے جیسے کہ ریسینٹلی میں اگر کچھ چیزیں ہیں جیسے کہ ایک تھیری آئی ہے جب رشا کولیپس ہوا تھا اگر ہم دیکھیں اس کے اندر تو ایک جو ہے بک آئی ہے ایناتولی سیکینیو جو ہیں انہوں نے نائنٹیز میں لکھی تھی دہ پلات آف ورلڈ گورنمنٹ رشیا اینڈ دہ گولڈن بلین ایک فرضی نام سے یہ بک جو ہے لکھی تھی انہوں نے اس سے پہلے ایک کتاب کافی مشہور ہوئی تھی اور وہ جو ہے یہ بک اب جو ہے پبلک ڈومین میں آئی ہے پبلک ڈومین میں اس لیے آئی ہے کہ پوتین نے ابھی ریسنٹلی پندر اویس روز پہلے اپنے ایک جو ہے ایڈریس ٹو دی نیشن میں اور بہت سارے اس میں جو ہے بڑے پلیٹ فارم پر انہوں نے ذکر کیا ہے ایک چیز کا یہ جو بک ہے یہ بک یہ بتاتی ہے کہ یہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس کو پتا ہے کہ دنیا میں آبادی بہت زیادہ ہے اور ویلت جو ہے اور جو دوسرے ریسورسز ہیں وہ بہت لیمٹیڈ ہیں تو ان پہ قبضہ کیسے کیا جائے پوتین نے الزام لگایا کہ دے ہے پلنڈرڈ افریقہ اور انہوں نے ایڈریس پر اویسٹرن ورلڈ جو ہے انکلوڈنگ بریٹین اور اس نے اور اس نے جو ہے اور ایک اور چیز جو ہے رشیہ کے اندر جو وہاں کے تینک ٹینکس ہیں تو وہ اکثر بولتے ہیں کہ لنڈن اور وال اسٹریٹ جو ہے یہ دنیا کو گورن کر رہا ہے اس کا مطلب کہ جو بریٹین ہے اور جو یوئیس ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ جو ہے ہماری اچھا وہ دور چلا گیا پہلے کہ پہلے افواج آتی تھیں اور وہ ممالک پہ قفضے کرتی تھیں اب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پپٹس بٹھا رکھے ہیں اور ایکنومک انٹریسٹ ان کے ایسے ہیں کہ وہ سرو ہوتے رہیں تو پوتین کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں بھی بول رہے ہیں جیسے میں ایک چیز منشن کروں وہاں کے سیکریٹری ہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے رشیہ کے تو ان کا ایک اور ان کے بارے میں یہ یہ بولا جاتا ہے کہ اگر پوتین کے بعد کوئی آدمی سکسیسر ہوگا ان کا تو شاید یہ ہوں گے ابھی ریسنٹ بیان آیا ہے ان کا انہوں نے بولا ہے کہ وہی یہ جو ہے جو وال اسٹریٹ جنرل اور لنڈن وغیرے کی جو بات کی مہن ہے انہوں نے بولا کہ ویلت جو ہے اس پہ قفضہ کرنے کے لیے جو کرونا وائرس کا ہے کوویڈ کا یہ بھی انہی ممالک کا کھڑا کیا ہوا ایک پروپیگنڈا ہے اس کے اندر سچائی کتنی ہے کیا ہے کیسے ہے لیکن اگر ہم بہت زیادہ ڈیو جائیں تو ہم اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کر سکتے رشن نیشن سیکیورٹی ایڈوائزر کے دنیا جو ہے قیمت قریب تین حصوں میں بڑھ جائے گی جس کے اندر ایک حصہ بیماری کے اندر ختم ہو جائے گا اور وہ اس طرح سے بیماری پھیلے گی جسے بغریوں میں پھیلتی ہے جانوروں میں پھیلتی ہے ہم نے دیکھا کوویڈ کے اندر کس طرح سے ہوا دوسرا حصہ جنگوں کے اندر ختم ہو جائے تیسرا حصہ بچے گا تو اسی سینیوریم آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور دو حصے تقریباً ہو گئے دو حصے کی بات ہو چکی ہے اب آخری حصہ بچ رہا ہے ایک حصہ ہو گیا دوسرا حصہ بچا ہوا ہے اور یہ دوسرے حصے کی طرف جہاں ہم ان لوگ بڑھ رہے ہیں دیکھئے ابھی آپ نے اس میں کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا دیکھئے اس سے پہلے ایک میں پری کرسر بتا دوں پری کرسر یہ ہے کہ ریشہ نے جتنے بھی نکلئر وار ہیٹس ہیں وہ اپنی جگہ پہ لگا دیا ہے انہوں نے دپلائی کر دیا ہے سب یہ اور یورپ آپ دیکھئے آج کا پیپر اٹھائیے آج کے پیپر میں لیے لکھا ہوا ہے کہ ویلیادمیر پوتین نے کہا کہ بائیڈن کو مجھ سے بات کرنے کہ اگر ضرورت ہے تو کریں آپ دیکھئے کیا کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد دیکھا کہ ایکچیلی میں نہیں رہا اس کے بعد دونوں نے کہا کہ مجھ کو اس کی بہت زیادہ ضرورت نہیں محسوس ہو رہی آپ کو یاد ہوگا قضاقستان سے پہلے بائیڈن نے کہا تھا کہ ابھی مجھے روس سے بات کرنے کے ضرورت نہیں ہے بلکل اس کے ریپرکشن میں آج یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ابھی مجھے اس کے بات کرنے کے ضرورت نہیں محسوس ہو رہی ہے امریکہ سے آپ دیکھئے امریکہ ابھی اس پوزیشن پر ہے کہ روس جو بھی کر دے ابھی آپ نے کہا کہ روس کو الگ تھلک کرنے کوشش کی جاری میں بہت اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ روس دنیا کو الگ کر رہا ہے آپ دیکھیں امریکہ میں اور ناٹو میں اور یورپ میں سب مل کر کے ایک سنٹنس روس کے خلاف سٹیٹ فورڈ کہنی کی ہمت نہیں ہے بلکل ساف ساف آ جائیے اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان سے پہلے پریامٹ کرتے ہوئے اس نے نکلیئر وار ہیٹس اپنے اپنے جگہ پہ لگا دیا اور پوتین کے بارے میں کہا بھی جو بائیڈن نے کہ پوتین مداب نہیں کرتے پوتین جو کہہ رہا ہے وہ کر دیں گے اور ہمارے لئے اگزامپل سیٹ کر چکا ہے امریکہ کر چکے ہیں اور اس کے جو اثرات ہیں وہ صرف وہیں تک نہیں محدود رہیں گے پولی دنیا پہ ہے نا اس کے اثرات بہت آگے تک ہوں گے اور اس کے بعد پھر جو بات کی گئی ہے کہ اس کے بعد ہمارا وہ دور آئے گا جس میں وہ خراسان اور فلا فلا کے جو پیشنٹ گوئی ہیں وہ الگ ہیں اپنی جگہ پہ ہیں ابھی وہیں تک اگر بات کو رکھیں تو بات یہ ہو رہی ہے صرف اور صرف کہ ولادمیر پوتین کا جو اسٹیٹمنٹ ہے ابھی پوری دنیا کے تمام لیڈروں پہ حاوی پڑ رہا ہے پوری دنیا کے تمام لیڈروں پہ اور اگر ہم اپنے لئے بات کریں کہ ہمارے لئے ایک حصہ ختم ہو چکا ہے اور دوسرا حصہ باقی ہے آپ نے دیکھا کہ یہ دوسرا حصہ بھی ابھی جو وارڈ وار ہوگا یہ ہونا ہی ہونا ہے اس میں عربوں کی سب سے زیادہ یہ میں حدیث کے روشنی بات کروں سب سے زیادہ ان کی تباہی ہے اس کی وجہ ایک سکناری بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کنٹری کو سب سے زیادہ جس پر اعتماد کیا گیا اس سے اگر کوئی سزا خطا سرزد ہوتی ہے تو اس کے پھر سزا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قوم کے اندر مبوس کیا گیا کلام پاک ان کی زبان میں اتارا گیا تو یقینی طور پر سزا تو ملنی ہے ہے نا میں ادھر بھی اس پر بات کروں گا میں خلیق صاحبی جانا چاہ رہا ہوں کہ امریکہ کی یہ کوشش تھی کہ ہم روس کو یہاں پر افغانستان کی طرح سے ایک دلدل میں پھسا دیں لیکن ہم اس وقت یہ دیکھ رہا ہے امریکہ اور یورپ خود بھی پھستے چلے جا رہے ہیں جیسے کہ صافی نے معلوم کیا جو بائیڈن سے کہ جو گیس پائپ لائن ہے اس کو آپ کیسے روکیں گے کہ یورپ تو خرید رہا ہے یورپ کی ضرورت ہے اس کو خریدنے کے لیے تو اس نے کہا کہ اسے ہم روکیں گے اس کے بعد دھماکے میں انجامکار روس نے اب وہ گیس بند کر دی اب روس کے بند کرنے کے نتائج میں کیا ہوا نتیجے میں کہ جرمن کے لگبت ٹین پرسنٹ جو اس کی انڈسٹری ہے وہ بند ہو گئی بے روزگاری بڑھے گی مہنگائی بڑھے گی اور اگر یو ای اور قطر سے وہ گیس خریدتا ہے وہ اسے اتنی مہنگی پڑھ رہی ہے وہ گیس کہ ان کا گزارہ نہیں ہو سکتا آنے والی اب کیونکہ سردی آ رہی ہیں وہ ٹوٹر جائیں گے اس سردیوں کے اندر اور اسی طرح سے انگلینڈ کا حال ہے کہ وہ اپنی عوام کو مہلت دینے کیلئے دو سو ارب پانڈ ایکسٹرا خرچ کر رہا تو یہ عوام کب تک برداشت کر رہی بھک مری اور دنیا کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں دو ایسو میں بڑھتی جلی جاری واقعی بلکل صحیح کہہ رہا ہے کہ جو امریکہ نے جس کسی نے بھی بم بلاسٹ کر کے گیس پائپلائن سپلائی تھا یورپ کو جرمنی کو جو روک دیا لیکن ان کے پاس ایک دوسرا راستہ ہے وہ نارڈک جو پائپلائن ہے نارڈک کنٹری سے ہو کر کے جرمنی جا رہی ہے لیکن اس کا اثر ہوا کہ وہاں پر ابھی اتنی سپلائن نہیں ہو رہی ہے سردی شروع ہو گئی وہاں چار ڈگری پانچ ڈگری ٹمپریچر ہو رہا ہے جرمنی میں تو انہوں نے وہاں کے سرکار نے عوام سے یہ کہا ہے کہ آپ کم سے کم گیس کا استعمال کریں تاکہ جو گیس کی کمی نہ ہو اس کے نتیجے میں ان کے ہاں جو انڈسٹری ہیں ریسٹرینٹ بند ہو رہے ہیں ان کے بلد جو دس ہزار چالیس ہزار یورو کا رہے ہیں وہ انڈسٹری بند ہو رہی ہیں اس کی وجہ انیمپلائیمنٹ بڑھ رہا ہے وہاں پر بہت زیادہ انفلیشن بڑھ گیا ہے جرمنی میں اور پورے یورپ میں انفلیشن بڑھ رہا ہے جو رشین گیس سپلائی نہ ہونے کی ویے سے ان کے پلانٹس بند ہو رہے ہیں یہ سب چیزیں وہاں پر یہ پریشانیاں ہو رہی ہیں اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ ابھی تک ان کے پاس کوئی اس طرح سے پائپ لائن کی سپلائی نہیں ہے کہ عرب کنٹیس سے فرانس کو اور انگلینڈ کو اور جرمنی کو سپلائی ہو اس پر وہ ٹائم لے گا لیکن ایک چیز میں اور کہہ رہا چاہوں گا جو آپ لوگوں نے بات کی جو جنگ عظیم ہوگی تھرڈ ہوگی اس میں مارے جائیں گے بہت سارے لوگ تو ایکچولی میں تھوڑا ادھر بھی آنا چاہتا ہوں پتن بھی جو ہے نے ہم جتنا کہہ رہے ہیں رشیا کوئی بے گناہ نہیں ہے انہوں نے افغانستان میں کیا کیا کمیونیزم کے نام پر لوگوں کو جو ظلم کیا سیریا میں آ کر کے انہوں نے جو سیریا پوزیشن تھی ان کو کس طرح سے بمباری کی اس وقت یورپ امریکہ نہیں آیا رشیا کے خلاف سیریا میں چونکہ سیریا میں وہ مسلمان تھے سنی مسلمان تھے جن پہ یہ رشیا بمباری کر رہا تھا اور تقریباً تیس لاکھ وہ مسلمان آج ترکی میں ہیں اور پورے یورپ میں میگرینٹ کر کے چلے گئے اور سیریا کو تحسن کر کے رکھ دیا وہاں پر امریکہ بھی جو اگر آیا تو ان کو بچانے کے لیے نہیں آیا بلکہ سیریا کے انفائی اسٹرکچر کو تباہ برباد کرنے کے لیے آیا تاکہ اسرائیل کے لیے کوئی ملک اس کے آس پاس اتنا مضبوط نہ ہو کہ جب کبھی وہ ملائمہ ہو تو ان کو کوئی کاؤنٹر کر سکے ان کو ریسسٹ کر سکے تو یہ روس کوئی اپنے آپ میں ہماری کوشش یہ نہیں کہہ رہا ہے روس کوئی بے گناہ ہے یا امریکہ خطاکار ہے خطاکار دونوں ہیں دونوں کی اپنے کوشش کوئی انسانیت کے لیے کسی ہی جنگ نہیں ہے اپنی بقا کے لیے جنگ ہے اور دنیا کا پولیسمین بننے کے لیے دونوں کی جنگ ہے دنیا کی رہداری سمندر کی اس پر قبضہ کرنے کے لیے دونوں کی جنگ ہے جس سے کہ دونوں کے دونوں میں سے جس کا بھی قبضہ رہے گا وہ دنیا کا واحد پولیسمین بن کے جائے گا بنے گا اور وہ پھر دنیا کا اپنے کارٹنگ چلائے گا اور آپ کی بات کریں دنیا کے چوکی دارچوں کی امریکہ یہ ایک ڈیکلائننگ فورس ہے سپر پاور نہیں رہ چکا ہے یہ ختم ہو چکا ہے اب اس کو ہر کنٹی چیلنج بھی کر رہا ہے لیکن وہ اپنی حرکت سے نہیں بازوارا ہے وہ رشیہ کو کسیل سے پورا ایک انسرکل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں جو وہ کنٹیز ہیں مسلم کنٹیز جو کوئی بھی اس کو ٹکراؤ دے سکتے ہیں یا ان کے انٹرسٹ کو چیلنج کر سکتے ہیں اب آپ دیکھیں گے تو ترکی ترکی ایک نیٹو کا علائی ہے نیٹو کا حصہ ہے وہاں پر جو ترکی اور گریس کے بیچ میں ایک بلکس ویکنڈ آئیلنڈ تھا وہاں پر لیکن وہ گریس کے قبضے میں تھا پہلے وہاں سمجھاتا تھا وہاں پر کبھی بھی ملٹری ویپنس ہوگارہ وہاں پر نہیں آئیں گے رکھے جائیں گے لیکن وہاں پر امریکہ نے جو ہے بہت بڑی تعداد میں ٹینکس اور تمام وہاں پر ویپنس ہوگارہ رکھ دی ہیں اور بھی ان کو ترکی کو ایف سیکسٹین ویپنس سپلائی کر رہا ہے تو ترکی نے اس پہ اوبجیکشن کیا کہ کس کے لئے کر رہے ہیں چونکہ گریس سے آپ حملہ تو نہیں کر سکتے ہیں روس پر تو یہ سب پورا جو ملائمہ کے جو باتیں کی جا رہے ہیں تو چونکہ ترکی ایک بہت 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 فورس ہے کہ جب اسرائیل سے کوئی جنگ ہوگی تو کون کرے گا پورا یوروپین پاورز جو ہیں ترکی کی بھی تبھائی ایسا نہیں ہے اپنے ہاتھیار جمع کر رہا ہے ساؤتھ سائپریس ہے جو سائپریس کا جاتا ہے وہ گریس کے پاس ہے نور سائپریس یہ ایک انڈیپنڈنٹ سٹیٹ ہے کنٹری ہے جو ترکی سپورٹڈ ہے تو وہاں پر پورا گریس کو گریس کی کوئی حسیت نہیں ہے لیکن امریکہ اور فرانس وہاں پر بہت بڑی تعداد میں جس طرح سے یکرین کو دیا ہے اسی طرح اس طرح ترکی کو عام کر رہے ہیں وہاں ہاتھیار دیکھ کر کے تیار کر رہے ہیں تو ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری ہے اچھا تھرڈ ورڈ وار ہو ملائمہ ہو جو بھی نام دیا جائے یہ اسی کی طرف ایک طرح سے ہم لوگ آگے بڑھ لیں ماں پر اچھا وائی صاحب اب آپ کو اس کو انڈیا کے سینئوریوں میں یا ایزار ایشیا کے سینئوریوں میں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ابھی ہمارا جو فارنس سیکریٹری ہیں وجہ شنگر بڑا شاندار بہر ہے ان کا انہیں نے کہا یورپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یورپ جو سمجھتا کہ اگر اس کی کوئی پرابلم ہے تو وہ دنیا کی پرابلم ہے اور اگر کسی اور کی پرابلم ہے تو یہ اس کی پرابلم ہے اب یورپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کی پرابلم اس کی پرابلم ہے کسی دوسری پرابلم اس کی پرابلم ہے تو اس کے آپ کہاں دیکھ رہے ہیں جہاں تک تعلق ہے بھارت کا تو ابھی تک بھارت کا جو بھی مطلب اگر ہم بولیں ایٹیٹیوڈ ہے بھارت کا جو بھی ریاکشن آیا ہے بھارت کا اسٹینڈ ہے جو کچھ تو بہت ہی بیلنس رہا ہے اور بھارت نے کوشش یہی کی ہے کہ ہم جو ہے ایک طرح سے کسی بھی فریق کے ساتھ نظر نہ آئیں ایسی کوشش نہ ہو لیکن کئی بار ہوتا یہ ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں لیکن آپ نظر آ جاتے ہیں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں بھارت کو بھی معلوم ہے کہ اس کے دفاعی ضروریات جو بھی ہیں اس کی پوری کرنے کے لیے بھارت کافی حد تک روس پر منحصر ہے کئی مواقع ایسے آئے ابھی ریسنٹ جو ہے دو روز پہلے آسٹیلیا وزٹ ہوئی ہے فارن افیرز منسٹر جو ہے ہمارے اس جے شنکر صاحب انہوں نے وہاں بولا ہے صاف صاف کہ بھئی پاکستان آپ کا بلو آئی ڈبوائے تھا جب بھی بھارت پہ کوئی بھی جو ہے ایسا موقع آیا کوئی بھی مسئلہ پیدا ہوا بھارت کے اندر تو ہمیشہ روز نے مدد کی ویسٹرن ورلڈ تو ہمارے جو ہے پاکستان کے ساتھ تھا یا پھر کسی اور اس میں تھا تو ہم تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ بھارت جو ہے نہ صرف دفاعی اخراجات بلکہ جو اسٹریٹیجی اور جو دوسرے کئی سارے پہلو ہوتے ہیں خارجی تعلقات کے یا پھر دفاعی تعلقات کے مختلف امور پہ تو روز جو ہے وہ ہمارا ایک بہت ہی مطلب موسٹ ٹرسٹڈ الائی رہا ہے تو اس لیے جو ہے تو بھارت چاہے نہ چاہے ایک روایتی جو ہے تعلقات ہوتے ہیں جس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بہت ساری جو ہے اپنی پالیسیاں جو ہے مرتب ہوتی ہیں تیکی جاتی ہیں اس کے اندر امریکہ کی کوشش یہ رہی اور بلکہ کے پورے ویسٹرن ورلڈ کی کہ انہوں نے ایک طرح سے جو ویسٹ ایشیا ہے وہاں پہ تو انہوں نے ڈیفرنسز کنفلیکٹ وغیرہ کیا ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر بھی اس طرح کے کنفلیکٹ کیے جائیں کیونکہ وہ چائنہ کو بھی ایک تھریڈ دکھا رہے ہیں تو ابھی بہت ساری چیزیں ہیں اور میرا یہ ماننا ہے کہ بھارت جو ہے ایک بہت نپیتلے انداز میں اور بڑے منظم جو ہے اپنی حکمت عملی کے ساتھ اس حصار سے یا ان کے اس مکڑ جال سے نہ صرف نکلنے کی کوشش کر رہا ہے بلکہ کافی حد تک میں مانتا ہوں کہ ہماری جو پالیسیاں ہیں ہمارے ملک کی بھارت کی تو وہ کافی حد تک اس میں جو ہے ابھی تک تو بہتر انداز میں جا رہے ہیں خلی صاحب تو کیا اسی کے ریکشن ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ابھی 45 جو ہے عرب ڈالر کے وہ دیئے ہیں ہتھیار دینے کی کوشش کی پیشکش بھی کی ہے پینتا لیسے پینتا لیسے عرب ڈالر کے ان کو انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے ایف سیکسٹی نے کچھ ارزے وغیرہ اس طرح کہا ہے ہاں وہ چونکہ امریکہ اور پاکستان کے پرانے پرانے ریلیشنس ہیں اور سب اپنے نیشنل انٹریسٹ میں کرتے ہیں جو یو ایس یا یورپ جو بھی کر رہا ہے تو امریکہ وہ سب سے پہلے اپنے نیشنل انٹریسٹ کو دیکھتا ہے تو انہوں نے یہ کوشش کی تاکہ جو پاکستان بھی کہیں دوسرے کیمپ میں نہ چل جائے پاکستان کے جانے کی وجہ سے جو بہت بڑا خطرہ ہو جائے گا اور کہیں یہ ایک گروپ تیار نہ ہو جائے تو اس لیے ان کو سپورٹ کرنا پڑے گا وہ پاکستان نے ہمیشہ امریکہ کو جو ہے جو وار آف ٹیرل کون کا ہے اس میں پوری طرح سے پاکستان نے سپورٹ کیا بغیر پاکستان کے سپورٹ کے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اتنے لمبے عرصے تک افغانستان وہ جنگ کر سکتے وہ ایک ہفتے تک بھی نہیں چلا سکتے تھے بلکہ وہ بند ہو جاتا جو ان کے احسانات کو اس کا بدلہ دے رہے ہیں کوئی ان کے اوپر احسان نہیں بدلہ نہیں دے رہے وہ ان کے جو اسٹیڈی گروپ ہے اس کی رپورٹس ہے کہ پاکستان سے نکلنا ہمارے لیے ایک ڈراونہ خواب ہے کیونکہ اس کی جوگریفیل کنڈیشن ہی ایسی ہے تو کیا یہاں سے وہ اگر جیسے انڈیا سے وہ ناومید ہو گئے لگتا ہے ایسا محسوس ہوتا کہ انڈیا نے ایک بہت بیلنس پوزیشن انڈیا نے اپنی اختیار کی ہوئی ہے تو انہوں نے اس کے لیے پاکستان کو پھر چنا کیونکہ جوگریفیل کنڈیشن کے اندر اس نے بیس کنڈیشن نہیں ہے وہ یہاں سے سب کو ٹیگل کر سکتے ہیں اس کے آپ یہاں پر آ جائے تو کیا یہ وہ کوشی ہوئی ہے کوئی پاکستان کے احسان کا بدلہ تو کبھی دیا ہی نہیں وہ کبھی کسی کا احسان کا بدلہ نہیں دیتے جی تو اصل وہ پاکستان چونکہ سے آپ نے کہا کہ بہت اسٹرٹیجک جوگرفیل لوکیشن ہے وہ وہاں سے جو خطرات ہیں ان کو جیسے چائنہ سے ہے تو چائنہ میں انٹر فیئر کرنا چاہیں تو چائنہ میں انٹر فیئر کر سکتے ہیں پاکستان سے بیٹھے ہوئے اور وہ جو کچھ بھی ایگور مسلم کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا ایک بڑی وجہ ہے جو ہے امریکہ ہی وہاں پر ان کو بہت دنوں سے جو ہے وہاں پر ان کو پرووک کر رہا ہے ہر طرح سے جو ہے اور یہ پاکستان اور غرستان کے راستے سے یہ ممکن رہا ہے اسے بہت سارے جو ہیں وہاں پر کر رہے ہیں تو دوسرا ہے انہوں نے ابھی طالبان کے لیے افغانستان کے لیے بہت نربنخ اپنایا ہے انہوں نے جو ایمان الزواری کے جو میزائل مارا تھا انہوں نے اس کے اوپر انہوں نے انہوں نے انہوں سے مزاکرات شروع کر دی ہیں وہ اس خطے میں اگر آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اس ایشیا ریجن سے پورے آؤٹ ہو گئے لیکن اور اگر ذرا سا میں اگر وہ اس جگر آ جاتے ہیں تو چائنہ کی جیسے روس کی ایک مجبوری بن گئی یوکرین کے اوپر اٹیک کرنا ایسا پھر چائنہ کی مجبوری بن جائے گی تو یہ تو پھر ہم پھر ہم اسی سیناریو میں جا رہے ہیں جو ہم ملحمت العظمہ کا ذکر کر رہے ہیں یہ جنگ پھر اسی طرف جا رہی ہے دنیا دو خصوں میں بڑھتی چلی جائے دیکھ رہے ہیں اس سے ہم بھی اچھوٹیں نہیں رہیں گے جی تو اس پہ ایک جو پاکستان کو سپورٹ کرنے کا کہ ایک وجہ ہے کہ کہیں وہ رشیہ قائمت میں نہ چالا جائے پوری طرح سے چونکہ جتنے بھی جو independent states ہیں جو رشیہ سے ہوئے ہیں وہ سب تقریباً پاکستان کے بارڈر پر ہیں اور افغانستان اور پاکستان کے بہت اچھے ریلیشنز ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رشیہ کو پاکستان سے سپورٹ ملے چونکہ جو کچھ مسلم states ہیں جو رشیہ کے پڑوسی ہیں جو independent states ہوئے ہیں ڈیوسار کے ٹوٹنے کے بعد ان میں سے بہت بڑی تعداد میں نوجوان جو ہے اس وقت رشیہ کے ساتھ یوکرین میں جنگ کر رہے ہیں چونکہ ان کے پاس جو فوجوں کی کمی ہو رہی ہے ٹرین فوجوں کی تو اس میں جو لوگ بھرتی ہوئے ہیں وہ چیچنیا اور دوسری جو states ہیں چیچنیا تو انہی کے پاس ہے رشیہ کے ایک حصہ ہے اسٹیٹ ہے لیکن دوسری جنگوں سے وہ بھرتی ہو رہے ہیں وہ جا رہے ہیں رشیہ کے فیور میں جنگ کرنے کے لیے یوکرین میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو سپورٹ کر کے ان کو ہتھیار دے کے ان کی ضرورتوں کو پورا کر کے وہ جو مسلم ممالک ہیں رشیہ اور پاکستان کے بیچ میں تاکہ پاکستان اپنے انفرنس استعمال کر کے اور روکے کہ وہ رشیہ کے ساتھ نہ جائے تو پاکستان اور جو مسلم سٹیٹس انڈیپننٹی سٹیٹس جو رشیہ سے الگ ہوئے ہیں ان کو رشیہ سے کٹ کرنے کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی تدبیر ہیں وحیس صاحب کچھ کہہ رہے تھے ہم آہ باتیں اس میں تو رجیم بھی چین پاکستان کی اسی وجہ سے کی گئی یہ تمام تر چیزیں وہاں پر اور اگر مجھے لگتا ہے اگر یہ اس زبرستین کو حصہ بنایا ہو گیا تو اس کا وجود کام ہو چایا کیا ان فورسی بیڈیٹس میں دیکھتا ہوں دیکھئے حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ خرابی السندھ من الہند و خرابی الہند من السندھ جی جی وہ حدیث جی کہ وہ پاکستان کی خرابی چین سے ہوگی سندھ پاکستان ہے نا پاکستان کی خرابی جو ہے وہ ہندوستان سے ہوگی اور ہندوستان کی خرابی چین سے ہوگی تو کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے آپ آنے والے دنوں میں انڈیا پاکستان کے بیچ کوئی جنگ دیکھ رہے ہیں بہت بڑے بڑے لوگوں کا یہ انیلیسی سا چکا ہے یہ بہت بڑے بڑے لوگوں کا انیلیسیس آ چکا آپ کے دیکھیں انٹونی مکھائیل اگر وہ رشن ڈیفنس انیلیسٹ ہمارے یہاں آئے ویتے سٹیڈیو میں کمر آغا صاحب کمر آغا صاحب جو ڈیفنس انیلسٹ آمی عامتے ہیں انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ ان آرڈر تو انفلوئنس آئے ان آرڈر تو کاؤنٹر کا انفلوئنس آف چائنہ اس کے لیے وہ ساؤتھ ایشیا میں ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ اپنی اسٹریڈیجک کر رہا ہے اپنی اسٹریڈیجک یہ چانس جل رہا ہے اب دیکھیں ابھی ایک میں صرف پوائنٹ بولوں گا ہندوستان جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بہت بیلنس اپروچ لے کے چل رہا ہے لیکن ایک بیلنس اپروچ میں جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے کھل کر بات سامنے آ جاتی ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ ہندوستان نے یو اے نو میں جب روس کے خراب ووٹنگ ہو رہی تھی تو ابسٹین کیا اپسٹین کیا نا تو اور اس میں امریکہ بھی شامل تھا وہ لانے کے لیے تو اس سے کیا لائن کلیئر ہوئی امریکہ کے اگنسٹ ہے روس کے ساتھ زیادہ آپ کا جھکا ہو گیا تو اس بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ کدھر جا رہا ہے لیکن امریکہ پھر ایک بار ابھی ہندوستان کے طرف اپنا جھکاؤ اس کا ظاہر ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انڈیا زیادہ کارگرر ثابت ہو مطلب یہ کہ ہم کل ملا کے دیکھیں تو ایک بڑی جنگ کی طرف ہم بڑے اچھا وہیں صاحب اگر آپ سب جانا چاہوں جیسے تورکی نے جو تھا اپنی پہلی جنگ عظیم کے اندر اپنا آپ کو دونوں طرف سے الگ رکھا تھا اور جب جو وننگ پاور تھی انہوں نے اس کے بعد جو ترکی کا حال کیا ہے کیا ایک مرتبہ ترکی کیا پھر وہی حال ہونے والا اور ترکی کا ہی نہیں بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پورا جو ایک مسلم ورڈ ہے تو ابھی اس پوزیشن میں میں پاتا نہیں ہوں ان کو کہ ان کی کوئی انٹر نیشنل اس میں سے ہے ہاں آپ کی سٹیٹیجک لوکیشن ہونے کی وجہ سے کچھ اور چیزیں ہوں اس کی وجہ سے کچھ ہے آپ کا لیکن سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو مورل گراؤنڈ مسلم ورڈ نے کھویا ہے وہ مورل گراؤنڈ کیا تھا ہمیں دو تھیریز کی طرف دیکھنا چاہیے اس میں ایک آئی تھی سامویل ہنٹنگٹن کی تہذیبوں کا تصادم اس کے بعد ایک تھیری آئی رشیہ کی کیسے کیا ہے سوال یہ ہے کہ جب یہ تھیریز آتی ہیں دنیا کے اندر جب یہ نظریات آتے ہیں دوسرے لوگ پیش کرتے ہیں اس وقت آپ کہاں تھے اس وقت سوال یہ ہے کہ جب یہ بولا گیا کہ بھئی اسلامی آتنکواد اسلامی دہشت گردی جب یہ مدہ کھڑا ہوا تو او آئی سی کے ففٹی سیون میمبر اسٹیٹس ہیں میمبرس ہیں ایک اسٹیٹ کا نام بتائیے جس نے بولا ہو کہ اسلامی ٹیرورزم یہ ٹرم غلط ہے کوئی آپ بیان دکھائیے ایسا کہ کوئی مسلم دیش بہت ہی سٹرانگلی اس نے کنڈم کیا اس کو کہ بھی نہیں ہے تو مورلی اور جو آپ کا ملٹریلی ہے آپ دونوں طرح سے جو ہے اور دوسرے جیسے میں نے بولا کہ مسلم ورڈ جو ہے اس کو کیا ہوا کہ جب یو ایس ایس آر کولیپس ہوا تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری لابیز ہوتی ہیں ورڈ کے اندر جو کہ کر رہی ہیں کام ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جو دنیا ہے اس کے یہاں جو ہے جو یہ ہمارے مسائل پیدا ہوئے ہیں بسکلی یہ مسائل نہیں ہیں یہ مسائل کریٹ کیے گئے ہیں یہ مسنوعی مسائل ہیں یہ جنگ یہ اصل مسئلہ وہی ہے جیسے ہم اپنے ہاں بھارت میں لے لیں ہمارے ہاں بے روزگری بہت بڑا مسئلہ ہے سوال یہ پوری دنیا کے اندر مسئلہ یہی تھا لیکن اس کو دوسرا پہلو دینے کے لیے انہوں نے اسلامی آتنگواد گڑا مسلم ممالک کو انہوں نے کمزور کیا آج ہم جیسا کہ ابھی بولا آپ نے کہ بھئی یونان کے اندر اس نے جو ہے امریکہ نے فرانس نے اپنے بہت سارے بحری بیڑے تیارے وغیرہ سب کچھ لگائے ہیں پورا وہ سب کہ بھئی ٹرکی کو کیسے گھیرا جائے اس وقت آپ دیکھئے ابھی شاید ایک سال پورا ہوا ہے ابراہم ایک آرڈ سائن کیا بھرین نے یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ ابھی ریسنٹلی ایک میٹنگ ہوئی آئی ٹی یو ٹو وہ اسرائیل جس کے ساتھ آپ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے آج کیا ہوا اچانک کہ بھئی سعودی عربیہ بھی بولتا ہے کہ نہیں اسرائیلی پلینز ہمارے اوپر سجائیں گے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے سر آپ ان سے کیسے امید کر رہے ہیں جن کا قبلہ میں وہی جو ہے بتا رہا ہوں وہ اپنی حکومتیں چلارہے ہیں وہ جو ہے ٹرکی وہ ٹرکی جس کے بارے میں مسلم رائے امہ کا خیال یہ تھا کہ بھئی یہ ہمارے آنے والے غلیفہ بنیں گے دو ہزار تیس کے بعد یہ ہوگا آپ بتائیے کہ ٹرکی نے بھی بہت جلدبازی دکھائی ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات دوبارہ صحیح کرنے میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم دنیا جو ہے وہ بالکل کولیپس ہوگی گہوں کے ساتھ گھن پیستا ہے اور جب دو ہاتھیوں کی لڑائی ہوتی ہے تو پورے دنیا کا بہت بڑا قول ہے کہ that is the grass we suffered تو اس لیے جو ہے یہ کولیپس ہونے کی کگار پہ ہیں اور یہ ہوں گے میں آپ سے یہ بات بتاؤں کہ مسلم ورل میں کسی نے اس کو کاؤنٹر نہیں کیا میں آپ کو بتاؤں کہ UNO میں بڑی بڑی کنٹریز نے کھڑے ہو کر کہا یہ اسلامی ٹیررزم جو یہ ہے this has been coined especially for muslim countries and against the muslim world یہ بات آ گئی ہے سامنے اور تقریباً تمام ممالک نے پاکستان کی کئی آرٹیکلز اس پر ہیں اور آپ کے بڑے بڑے رائٹرز کے آرٹیکل نے کہ اسلامی ٹیررزم جو ورڈ ہے وہ coined کیا گیا ہے especially against the Islamic world جو اسلاموفوبیا پھیلا ہے اسلاموفوبیا کے پیشے نظر یہ ورڈ کیا گیا ایسا نہیں ہے کہ اس کو کاؤنٹر نہیں کیا گیا ہے بہت ممالک نے اس کا کاؤنٹر کیا لیکن چونکہ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے اس لیے they don't show it جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری میڈیا میں جو opposition کی باتیں وہ نہیں دکھائی جاری ہیں ان کی باتیں دکھائی جاری ہیں ٹھیک ٹھیک اسی طریقے سے پورے ورڈ میڈیا میں جو western interest کی باتیں ہوتی ہیں وہ دکھائی جاتی ہیں راشی صاحب میں آپ کے اس بات کو تھوڑا سا کاؤنٹر کروں گا اللہ تعالیٰ نے تمام تر دنیا کی ریسورسز آج بھی اگر آپ کہیں گے ستر پرسنٹ یا سی پرسنٹ آج ہی مسلم ورڈز کے ہاتھ میں ہیں آپ نے کیا کیا کہاں کھڑے آپ پھر آپ دوسروں پہ کیوں بلیم دے رہے ہیں ان کے ہاتھ میں میڈیا آپ کیا کر رہے تھے نہیں 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 میں تھوڑا اسی بات پہ آنا چاہوں گا جو اسلامی ٹروریزم کی بات آئی اصل میں یہ جو اسلامی ٹروریزم کا ورڈ یا فریز جو کوئن کیا گیا ہے آفٹر دا کولائب صاحب دا یا سسار اگزیکلی چونکہ جب یا سسار ختم ہو گیا تھا ان کو کس سے لڑنا ہے جو اس کے بعد اگر کوئی جو سپر پاور تھا جو ان کو چیلنج کر سکتا تھا وہ اسلام تھا بلکن پولٹیکل اسلام اور وہ مسلم کنٹیز میں ہے تو اب اس کو اس سے پہلے کہ وہ کسی حد تک ایک ملٹری پاور بنے پولٹیکل پاور بنے تو اس سے پہلے اس کو کچل کے رکھ دو تو انہوں نے پوری دنیا میں چونکہ ویسٹن میڈیا جو ہے وہ پوری دنیا اس کا انفلنس ہے تو انہوں نے اسلام کو بدنام کیا لٹریچر پروڈیوز کر کے میڈیا میں دیکھ کر کے کہ اسلام رائیز آف اسلام تو انہوں نے جو ہے بدنام کیا کیونکہ جب کسی ایک انسان کو آپ بدنام کر دینا تو اس کو پیٹنا بہت آسان ہوتا ہے یہ تو ہر آدمی اس کو کہہ گا صحیح کیا یہ تو یو ایس ایس آر کے ختم ہونے کے بعد ان سے کہا اب آپ ناٹر کا اسپرنشن کیوں کر رہے ہو وہ نے ہمیں ان سے خطرہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک ان کو ایک انیمی انہوں نے کہا کہ جو سب سے بڑا سپر پاور ہے یہ سار کے پلائپس ہونے کے بعد وہ اسلام تھا اس لیے انہوں نے اسلام کو ایس ای پولٹیکل پاور نہ آنے پائے اکٹھا نہ ہونے پائے اس لیے یہ ٹرم کوائن کیا اور اسے ٹرم کوائن کرنے تک ہی انہوں نے اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا اس کے بعد انہوں نے ایراک جو ہے وہاں پر افغانستان میں انہوں نے جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو ڈیمولش کیا ہے وہ بلاس کیا ہے تو انہوں نے ایراک کو ختم کیا افغانستان پہ آکر لڑائی لڑی اس کے بعد جو کوئی بھی تھوڑا بہت مسلم افریکن مسلم کنٹیز کو سپورٹ کتا تھا تھا لیویا لیویا کو برباد کیا اور پھر سیریا کو برباد کر دیا تاکہ جو ہے اب آپ دیکھیں گے امریکہ کنٹرول کون کرتا ہے یہودی لابی کنٹرول کرتی ہے بس آخر میں آپ سے بسٹرمن لوں گا وہ کرتے چلے گا ہم ہوتے چلے گا ہم صرف تماشاں دیکھ رہے تھے کیا تھا ہمارا بس آخر میں مارا ہوں میں اسی بے کہوں اصل میں دنیا میں یا کہیں پر بھی اس شخص کی بات سنی جاتی ہے اس طاقت کی بات جس کے پاس کوئی طاقت ہو مسلم وال کے پاس نہ کوئی پولٹیکل پاور ہے نہ ایکونامک پاور ہے نہ ملیٹری پاور ہے نہیں خلیصہ میں سے آپ کو اللہ تعالی نے تمام تر چیزیں دیں آپ نے اس کا استعمال نہیں کیا آپ نے اپنا بیانے بیچ میں بھی کہا آپ نے قبلہ کابہ آپ نے ماسکو اور واشنگٹر ہی تب دیکھتا رہے یہ آپ کی خطہ اللہ تعالی نے اس کے آپ کو کہاں بھی کہا کہ کارم پاک پر یہ جو کچھ بھی ہو رہا تمہارے کرتوت ہوگی سزا ہے اس کے جو آیت ہے سب کچھ تمہارے کرتوت ہوگی میرا یہ ہے ماننا کہ چاہے خارجی تعلقات ہوں چاہے آپ کے ذاتی ہوں کسی کے بھی پورے دنیا کا ایک نیم ہے اصول ہے کہ کچھ صدھانت ہوتے ہیں پرنسپلز ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ بیس کرتے ہیں اگر ہم ویسٹرن ورلڈ کو لیں کسی کو لیں کریٹسائز کرنا کسی کو بہت آسان ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جس نے اپنے لیے جو صدھانت بنایا ہے جو اپنی پالیسی بنائی ہے وہ اس پہ چل رہے ہیں جہاں تک مسلم ورلڈ کی بات ہے آپ نے اپنا صدھانت کیا بنایا ہے آج سب سے زیادے اگر کوئی صدھانتوں کو نہیں مانتا ہے ڈسٹرائے کرتا ہے کوئی پالیسی نہیں ہے کسی کی ٹوٹل جو ہے آپ کا اسٹریٹی کیا ہے کیسے ہے کیا اسرائیل کا کوئی کانسٹیٹوشن ہے اس لیے جو ہے تو جب آپ صدھانت چھوڑتے ہیں جو بھی جیسا ہے تو میرا یہ ہے ماننا اس کے اندر کے مسلمانوں نے جو مسلم ملک تھے انہوں نے صدھانت کو تیاغ دیا ان کے ہاں کوئی پرنسپل نہیں رہا اور اسی کی قیمت یہ آج چکا رہے ہیں کبھی امریکہ کے پالے میں جاتے ہیں اور آج کافی حد تک ہی روس کے پالے میں آ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر کنفلکٹ اسکلیٹ ہوتا ہے تو بھئی زوال سب کا ہوگا اور اس میں جو ہے مسلم ورلڈ جو ہے چاہے وہ گلف ریجن ہو چاہے کوئی اور ہو تو یہ بھی اچھوتے نہیں رہیں گے تو یہ جو ہے ایک بہت ہی مطلب ایک طرح سے بہت ہی تشویشناک پہل ہوئی ابھی جو ہم لوگ بات کرے ہیں میں بات کر رہا ہوں کہ ریشہ اور یکرین کی جنگ کا جو اپی سنٹر بنا ہوا ہے اس وقت میں آپ سے کہوں کہ سب سے زیادہ اس میں تباہی بتائی گئی عربوں کی ابھی ہم لوگ اسی پر بات کر رہے تھے کہ جس کے پاس زیادہ اختیارات ہوتے ہیں اس سے خطا اگر سزاد ہوتی سب سے زیادہ سزائیں بھی اسی کو دی جانے ہیں اسی لیے میں آپ سے ایک بات کہوں آپ نے ایک بات کہی میڈیا ہم کیا کر رہے تھے میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ مسلم میڈیا جو آپ نے دیکھا کہ یہ وائل ٹریٹ سنٹر پہ جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد سے یہ الجزیرہ اور فلا فلا دو تین جو چینل سے وہ اوپر آئے ہیں یہ بہت بڑی ہماری یہ رہی ہے کہ ہم لوگوں نے اس پر نظر نہیں کیا اور اس کا خمیادہ ہم کو بھگتنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے پاس اپنا میڈیا ہو رہی تھی میں وہاں تھا آپ یقین مانئے میں نے کچھ باتیں کی ایک سمینار ہو رہا تھا جب میں نے کچھ اپنی باتیں رکھی تو نارانین اس وقت ہندوستان ٹائمز کے ڈیٹر ہوا کرتے تھے انہوں نے کھڑے وکر کہا کہ مسٹر راشش شمسی آپ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ہم تو سمجھ گئے میں اپنے پیپر میں بھی دے دوں گا لیکن آپ جب اردو میں لکھیں گے اس کو صرف تو یہ اردو والے ہی سنیں گے اردو والے ہی جانیں گے ہم نے میڈیا کو لیا ہی نہیں ہم نے اسے دول معنا ہی نہیں ہو انداری میڈیا مجھلی مجھل ہی نام دیکھیں اس پیٹی ہے تو اس میں کردہ جانے ہی نمائی حسنی اٹھیں گے اور دانا ہم میڈیا کیا امیشیر تازل ہی کھڑے ہوتے ہیں گر میں میڈیا میں کھڑے ہوتے ہیں نہ ہم کہے سامنے سٹریجک پوائنٹ تو بھی اسے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں اس پران کو بنانے کے لیے آپ تو خیر یہ دور بھی ختم ہو گیا رہی بھائی آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اب تو دنیا بالکل فائنل اسٹیج کی طرف جا رہی ہے تو ہمیں اپنی کرتوت کا ہمیں اپنے اس کا اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے جو ہو رہا ہے ہمارے سامنے تو ناظرین آج آپ نے جانا کہ اس وقت یا جو ہم باتچیت کر رہے تھے اس کا جو ہم اسی نتیجے پہنچے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگ ہوئی ہے یا ان کی حدیث انہوں نے کہا تھا کہ قیامتے قریب بہت بڑی بڑی جنگیں ہوگی اور ایک جنگ اس طرح سے ہوگی کہ جس کے اندر میں نے شروع میں بھی کہا کہ اگر کسی آدمی کے سو بیٹے ہوں گے تو نینار میں بیٹے ختم ہو جائیں گے اور دنیا کے اندر جو ہے لاشوں سے دنیا پڑ جائے گی ایک نفاست پسند پرندہ جو اترنا چاہے گا جو کبھی گنگی پر نہیں بیٹھتا وہ سارا دن اڑے گا اور اس کے بازو شل ہو جائیں گے پھر بھی گرے گا تو ایک کسی لاش پر ہی گرے گا دنیا اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں اسی طرح بڑھ رہی ہے اور اس وقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے بس میں کچھ نہ رہے تو اس وقت یہ دعا بتائی تھی رب فلا تجعلنی فیل قوم الظالمین سمجھے اللہ تعالی مجھے ظالموں میں میرا شمار نہ کیجئے اس دعا کو پڑھئے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے پہلے کہ جو چاہے ہمارے حکمراؤں رہ بھاروں جو بھی ہیں اللہ کی رضیتی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے سمجھے اور آج بھی اپنا کونسٹیوشن قرآن بنائے یہ قرآن طور پر اللہ تعالی ماف کرنے والا اللہ تعالی کے سلام نے آپ ایک آنسو بھائی ہے اور اللہ تعالی آپ کو ماف کر دے گا آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح حضرت یونیت علیہ السلام اس قوم کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کی تباہی کا اور صرف چھوڑ کر کے چلے گئے تو اس قوم کو خیال آیا اور اللہ تعالی سے جب دعا کی تو اس کے اوپر سے عذاب ٹال دیا گیا تھا تو فیلال آپ سبھی لوگ پرگرام میں شامل ہیں آپ سبھی لوگ کا پرگرام شمالیت کے لیے بہت بہت شکریہ تو ناظرین اپنا رکھیں خیال اگلے دفتے پھر کسی اور احمد زبر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنے میزبان کو دیجئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ